نمسکار ساتھیوں میں ہوں سوریہ پرکاس جوسی ہیلتھ ایکسپرٹ سواگت آپ کا ڈائنیمک ہندوستان یوٹیوب چینل پر ساتھیوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پروڈکٹ کی جس کے بینہ ہمارے کیچن کے اندر پوری پرانٹے اور پکوان پکانا ناممکن ہوتا ہے آپ اور ہم جو کھانے کا تیل بجار سے رنگ برنگی اور الگ لگ پیکنگ میں لے کے آتے ہیں اس کے اندر ادھگ تر کے اندر پام اویل مکس ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں پام اویل کیا ہوتا ہے پام اویل ملیشیا اور انڈونیاسیا سے بھارت آیاد کرتا ہے اور اس کو بھارت کی ادھگانس فیکٹریاں جہاں کھانے کا تیل بنایا جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے وہاں پر لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے اندر مکس کرتے ہیں پام اویل کے قارن ہمارے سریر کے اندر ہارڈ اٹیک بلڈ پریسر، کینسر، ایلرزی، موٹاپا اور اور تھریٹیج جیسی خطرناک بیماریاں شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر سیچوریٹیڈ فیٹ ہوتی ہے جسے ہماری بوڈی ایبزور نہیں کر پاتی ہے اور اس کے پھل سروپ اتنی گمبیر بیماریاں ہماری بوڈی کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے جانتے ہیں میڈیا کے ایک ریپورٹ اور ریپورٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے وکلپ کیا ہے جسے ہم یوز کر کے ہم اپنے پریوار کو ہیل دی اور فیٹ رکھ سکتے ہیں تو جانتے ہیں میڈیا کی یہ ریپورٹ آپ کے تیل میں چھپا ہے ایسا سلو پوائزن جو ہر روز آپ کو موت کے قریب لے جا رہا ہے یہ خلاصہ کیا ہے ڈلی کی ایک سنستھا سی اے سی یعنی سینٹر فور سائنس اینڈ انوارنمنٹ نے دیش کے تیس بڑے تیل برینڈز کو سی اے سی نے اپنے لیگ میں ٹیسٹ کیا اور جو نتیجہ نکلا وہ بے حد چوکانے والا تھا سی اے سی کے مطابق آپ جس تیل کا استعمال کرتی ہیں اس میں ملا ہوا ہے ایسا پرتبندت ٹرانس فیٹ جو صحت مند انسان کو بھی دے سکتا ہے ہارٹ اٹیک، کینسر، ڈائیبیٹیز اور الزائیمر جیسی خطرناک بیماریاں ذرا سوچئے آپ جس تیل کا استعمال کرتی ہیں وہ تیل ہر پل آپ کو لے جاتا ہے خطرناک بیماری کے پاس ساتھیوں دیکھا آپ نے پام اوئل ہماری بوڈی کے لیے کتنا خطرناک ہے اب اس کے وکلپ کے اگر ہم بات کریں تو اس کے وکلپ کے لیے رائس برین اوئل ڈاکٹر بھی ریکمنڈ کرنے لگے ہیں جاپان کے اندر نائنٹی پرسنٹ لوگ پام اوئل نہیں یوج کرتے ہیں وہاں پر رائس برین اوئل یوج کرتے ہیں جسے جاپانی لوگ ہارٹ اوئل کے نام سے بھی پکارتے ہیں رائس برین اوئل کے بینی پیٹ کے کارن اس کے اندر ایسے پوسک تطوے ہیں جس کے کارن لوگ کھانے کے اندر اس تیل کو ادھک تر اوپیو کرنے لگے ہیں اس کے اندر وٹامین کے وٹامین ڈی ٹو اور اس میں میکزیموم اوریزنول ہوتے ہیں جس کے گنوں کے کارن اب یہ کھانے کا ایک پسندیدہ تیل بن کر اوبرا ہے ساتھیوں بھارت کے یسطسوی پردھان منتری سری نریندر موڈی نے بھی رائس برین اوئل کے بارے میں بتایا ہے کہ رائس برین اوئل کیا ہے ابھی ہو سکتا ہے میں نو جوانوں کو ادھان دیتا ہوں آپ کے اوڑی سامنے چاول کی کھیتی ہوتی ہے پیڑی پیدا ہوتی ہے اس کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کا جو تیل نکلتا ہے آج وہ دنیا میں کھانے کے لیے اتتم تیل مانا جاتا ہے بہت بڑی ماترہ میں بھارت سے سب سے مہنگا تیل اگر بھی جاتا ہے تو یہ چاول کے چھلکے سے نکلا ہوا تیل جاتا ہے دیکھا ساتھ ہوں بھارت کے یسطسوی پردھان منتری سری نریندر موڈی جی نے بھی رائس برین اوئل کی اپیوگتہ کے بارے میں بتایا اتا ہے آپ کو اور ہم کو رسوئی کے اندر اگر ہم رائس برین اوئل کو یوز کریں گے تو اس کے میکزیمم بینیفیٹ کو لے کر ہم اپنے پریوار کو ہیل دی اور فٹ رکھ سکتے ہیں جانتے ہیں رائس برین اوئل کے بینیفیٹ کے بارے میں رائس برین اوئل کو یوز کرنے سے ہمارے سریر کے اندر کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے کیونکہ رائس برین اوئل کے اندر ایسے گون ہوتے ہیں جو ہمارے سریر کے بورے کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں جس کے کارن ہم ہارٹ اٹیک جیسی خطرناک بیماری سے بس سکتے ہیں ساتھیوں جن لوگوں کا لگاتار وزن بڑھتا ہوا جا رہا ہے اگر ایسے لوگ اگر رائس برین اوئل کو یوز کرتے ہیں تو ان کا وزن بھی دھیرے دھیرے کنٹرول ہونا سٹارٹ ہو جائے گا رائس برین اوئل کو یوز کرنے سے سریر کا میٹابولیج میں اچھا رہتا ہے جس کے کارن ہماری بوڈی فٹ محسوس ہوتی ہے ساتھیوں رائس برین اوئل کو یوز کرنے سے ہمارے لیور میں جو مدود سیرم کولیسٹرول کا لیول ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ رائس برین اوئل کے اندر ایسے تد تو موجود ہوتے ہیں جو ہمارے سریر کے اندر جو کینسر سیل ہوتی ہے ان کو نشٹ کرنے کا کام کرتے ہیں اس کے ساتھی بھارت میں ایک عام بیماری ہے ایلرزی ایلرزی الگ لگ پرکار کی ہوتی ہے جیسے کسی کو سکن کی تکلیف ہے کسی کو بارہ مہینے جھکام کا بنا ہوا رہتا ہے اگر لوگ رائس برین اوئل کو لمبے سمیت تک یوز کرتے ہیں تو وہ سکن کی ایلرزی یا جو اسطما ٹائپ کی جو ایلرزی ہوتی ہے اس کو بھی دیرے دیرے وہ لوگ کم کر سکتے ہیں جن کی توجہ لگاتار خردری ہوتی جاری ہے جس میں ایسے انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس کے کارن دیرے 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 دارک سپورٹ کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سی بار کم عمر کے اندر بھی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ آئیو کے نظر آتے ہیں یعنی کہ ان میں بڑا بہت جلدی جلگنے لگتا ہے اس کا کارن کیا ہوتا ہے وہ لوگ کھانے کے اندر بڑے تیل کو یوز کرتے ہیں جس کے کارن در سریر کی جو کانتی ہوتی تیج ہوتا ہے یا اوج ہوتا وہ ختم ہو جاتا ہے ایسے لوگ اگر رائس برین اویل کو لمبے سمیت تک یوز کریں گے تو ان کی جو عمر کا جو پرباب وہ نظر نہیں آئے گا جنہیں لوگوں کا لگاتا بال جھڑتے ہیں اگر وہ لوگ بھی لمبے سمیت تک اس کا یوز کرتے ہیں تو اس کے بالوں کا جھڑنا بھی کم ہو جائے گا اکثر ہم نے دیکھا ہے ایسے ریسرچ آئے ہیں کہ جن کے اندر بالوں کا جھڑنا یا روسی ٹائپ یا دینڈریٹ پرائیو کا بار بار ہوتا ہے کسی بھی پرکار کی ٹریٹمنٹ سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اگر وہ لوگ کھانے کے اندر رائس برین اویل کو چینج کرتے ہیں وہ لگاتا ریس برین اویل تو وہ ان سمیشیاں سے بھی بس سکتے ہیں اس کے علاوہ بد اجمی گیس ایسی ڈیٹی اور مائیگرین ٹیومر جیسی خطرناک بیماریاں بھی لگاتا رائس برین کے اپیوگ سے ختم ہو سکتی ہے جانتے ہم اس کا اپیوگ ہر آدمی کو کتنا کرنا چاہیے ہر دن ہر ایک آدمی کو 18 گرام رائس برین اویل کا اگر وہ یوز کرتا تو وہ سارے بینیفیٹ لے سکتا ہے رائس برین اویل کے بینیفیٹ کو جان کر آپ نے لگا ہوگا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو اپنے مطروں رشتے داروں اور ساتھیوں کو سیر کرتے ہیں وہ لوگ بھی رائس برین اویل کے بینیفیٹ کو ایکسپٹ کریں گے اور اپنے پریوار کو ہیلدی اور فیٹ رکھ سکتے ہیں تھینکیو